بابا، عثمان صاحب اور باقی سب کو آپ کو دعائیں دینی چاہیے وہ زہرہ خاتون سب کو قبر میں ڈالنے والے تھیں ماضی میں جب اس نے تمہیں قبیلے سے نکالنے کا منصوبہ بنایا تھا تو اس وقت میں اس کی گردن نہ توڑ سکی لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے سبر کرنا تلخ ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے یہ مت بھولنا آپ نے درست کہاں میجان آپ پر جو گزری میری آنکھیں اس کی گواں ہیں آپ میرے لیے اور بابا کے لیے پریشان تھی لیکن جیسا کہ آپ نے کہا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے وقت آ گیا ہے لیکن میں اکیلی نہیں ہوں تم میری مدد کرو گے آپ جو بھی حکم کریں امی جان کندوس صاحب کا قبیلے پر کوئی اختیار نہیں رہا سب عثمان کو ہی اس قبیلے کا سردار سمجھتے ہیں اس کے بابا کے مرنے کے بعد سرداری اس کا حق ہوگی تم تم تو مزفر و دین یاولک حسن کے بھانچے ہو ان کا خرور ہو یہ کبھی مت بھول لاؤں مت بھول لاؤں کہ انہوں نے تمہیں یہاں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے تمہارا مقصد ہی سب سے اہم ہے قائی کی طاقت اور تعداد اس سرد کی چابی ہے جس کے ہاتھ میں یہ چابی ہوگی وہی اس علاقے کا حاکت ہوگا اور عثمان صاحب ان کا کیا ہوگا عثمان ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ تو گہا تو نمٹ لے گا مسئلہ یہ ہے کہ عثمان کے بعد کیا ہوگا قائی تمہارے اور تمہارے بابا کے ماں تہہت ہو ثابت قدم ہو اور ترقی کریں تمہارے مامو یہ ہی چاہتے ہیں سمجھ گئے سمجھ گیا امی جان سمجھ گیا تو پھر جت نہ ہو سکے عثمان کے قریب ہو جاؤ تم اس کا اعتماد حاصل کروگے بظاہر اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی دوگے توپہ کیونکہ جیسا دکھے گا ویسا ہوگا نہیں میں نے اپنے بھائی کے قبیلے میں سالوں انتظار کیا ہے سبر کے ساتھ کوششوں کے ساتھ میں نے اپنا سب کچھ لٹا کر انتظار کیا اب وہ دن آ چکا ہے میں اتنے سالوں کے درد کا انتقام لیے بغیر اور ان علاقوں کا اختیار لیے بغیر پیچھے نہیں ہٹوں گی دیکھنا تم 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 میری بات غور سے سنو بیٹا موسیقی 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 موسیقی